ماں باپ کسی لالچ کی وجہ سے آپ کو نہیں پھال رہے آپ کی خدمت کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بھائی نے اپنے گھر بلایا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے ہم ان کے گھر گئے انہوں نے بیٹے کے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا اس بچے کے دونوں ہاتھ نہیں تھی کوئی اسی طرح پیدا ہوا تھا بچہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر ماں باپ کو بلا کر کہتا ہے اس کو ایسی بیماری ہے کہ یہ بچ نہیں پائے گا اسے انگلیش میں کہتے ہیں تیٹرالوجی آف فیلٹس ہوتا ہے دن میں سراخ ہوتے ہیں بچوں کے تھیلیسیمیا ہوتا ہے بچے کو خون چڑتا رہے گا اور آخر کار بچہ دنیا سے چلا جائے گا ماں باپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ نہیں بچے گا کیا ماں باپ اس بچے کو اٹھا کے کچھرے کے ڈھیر میں پیٹ دیتے ہیں لاکھوں روپے لگتے ہیں ماں باپ پرزہ اٹھا لیتے ہیں لیکن اس دنی سی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بتائیے آج ایک نوجوان اپنے بوڑے باپ کی خدمت کر رہا ہے اس کا پہانہ بھی صاف کرتا ہے اس کو اٹھا کے لے کر جاتا ہے ہر طرح سے اس کے خیر کیلی کرتا ہے میں نہیں کہتا اس نوجوان کے دل میں کوئی بات آئے گی لیکن کیا معاشرہ کیا خاندان کیا ہمسائے اس کے کان میں ڈالتے نہیں ہیں اللہ باپے کو پردہ دے دے جوان بیٹے کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے خاندان میں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اب مجھے ایمان سے بتاؤ ایک چھوٹا بچہ جو بستر مرک پر ہو دکٹر جواب اس کو دے چکے گئے کیا کبھی باپ نے اور ماں نے یہ جملہ بولا ہے سوچا ہے کیا ہے باری تعالی میرے بچے کو پردہ دے دے وہ کبھی نہیں سوچ سکتا وہ کبھی نہیں بول سکتا تو ماں باپ اپنے بچے کو بغیر کسی لالچ کے پالتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ تعالی انسان کی پیدائش میں حقیقی موسر ہے اور والدین ظاہری موسر ہے پھر فرمایا جس طرح اللہ تعالی اپنے نام فرمان بندوں پر انعام فرماتا ہے اور انعام فرماتے ہیں ملول نہیں ہوتا رنجیدہ نہیں ہوتا اسی طرح ماں باپ بھی اپنی نام فرمان اولاد پر شفقت کے دروازے بند نہیں کرتے جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے ہم سب کا رب ایک ہے اسی طرح ماں باپ بھی دو نہیں ہو سکتے بیسے تو حدیث پاک ماہ تمہارے تین باپ ایک وہ جس طرح تمہیں پیدا کیا بائیلوجیکل فادر اور ایک وہ جس طرح تمہیں بیٹی دی اور ایک وہ جس طرح تمہیں سکھایا جو تمہارا استاد ہے لیکن بائیلوجیکل فادر وہ ایک ہی ہوتے پھر فرمایا والدین کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کم ہی نہیں کرتے بڑا ناز ہے آپ کو اپنے کاروباری دوست کے اوپر بڑا ناز ہے آپ کو اپنے یونیورسٹی کے دوست کے اوپر میرا فلان دوست بڑا اچھا ہے بڑا زبردست ہے میرا بڑا لائل ہے میرا بڑا وفادار ہے جب آپ کی کوئی اچھی بکری ہوتی ہے جب آپ کو کوئی اچھا دھاک مل جاتا ہے اس کے چہرے پہ بدلتے ہوئے تاثرات نہیں دیکھتے آپ آپ کے سامنے والا دوست آپ کی تجوری پر ہی نظر رکھتا ہے کہ آج اس کی تجوری میں کتنے پیسے گئے سکے بھائی کے گھر سے تاویز نکل رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا بتائیے اگر آپ کے نمبر اچھے آ جائیں کسی امتحان میں وہ دوست جس کو آپ سب سے پکا دوست کہتے ہیں اس کا چہرہ کیوں مرجھا جاتا ہے اور اب ذرا اس کے بارے میں سوچیے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کاروبار پہ جانے کے لیے یا جوب پہ جانے کے لیے وہ دروازے پر بیٹھ کے تصویح پڑ رہی ہوتی ہے اللہ میرے لال کو جلدی خیریت سے واپس لے آنا اللہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں میرا لال کسی حملے میں مارا نہ جائے اس کو ہلکی سی گزند بھی نہ پہنچے وہ کون ہستی ہے ماں اور باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے میرے میٹھے اس نائم بھائیوں والدین کی اطاعت ہر مذہب میں لازمی ہے بے اکل حیوانوں کے اندر بھی ماں کی اور باپ کی عزت اور باپ آپ کی محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے جس طرح رب تعالیٰ کی عبادت ہر نبی امتی شاہ و قدع پر فرض ہے اسی طرح ماں باپ کی عزت بھی سب پر فرض ہے تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھت کا آپ کی نات کا حق ادا کر دیا اور کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ایک صحابی نے بارگاہ نبی میں عرض کی یا رسول اللہ ایک رستہ تھا اس میں گرم پتھر پڑے تھے اتنے گرم تھے کہ اگر گوشت ڈالا جاتا گوشت بھی کباب بن جاتا میں نے اس رستے میں اپنی ماں کو اپنی اوپر سوار کیا اور چھے میل تک پیدل گیا ہوں مجھے بتائیے کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے پیدا ہوتے وقت جو درد کے جھٹکے اس نے سہے تھے اس کے ایک جھٹکے کا بھی بدلہ تو نے ادا نہیں کیا تو میرے میچھے اور محترم اس سائم بھائیو یہ شان ہے ماں باپ کی